تو چلتے ہیں ناظرین آج کے موضوع خواب میں سادہ نان یا کیمے والا نان دیکھنا یا کھانا وغیرہ اس کے متعلق بھی اہل تعبیر نے مختلف تعبیرات بیان کی ہیں جس کو ہم آپ گھدمند میں بیان کریں گے تو شروع کرتے ہیں ناظرین آج کے موضوع کو ناظرین خواب میں نان سادہ کھانا اس کی تعبیر ہے کہ مال طیب ملے گا اور عیش و ارام حاصل ہوگا اسی طرح خواب میں نان کیمے والا کھانا اس کی تعبیر ہے حلال مال ملنے کی خوشحبری ملنے اور کامیابی کی دلیل ہے اس طرح خواب میں نان دیکھنا خواب وہ سادہ ہو یا کیمے والا ہو یا کسی قسم کا بھی ہو اس کی تعبیر ہوگی کہ دوستوں سے ملاقات ہوگی اور عمر دراز پائے گا اس کے متعلق حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں نان کا دیکھنا اگر کیمے والا ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہے یعنی عیش ہے اگر نان پاکیزہ نہیں ہے دلیل ہے کہ اس کی عیش نہ خوش ہوگی اسی طرح اگر دیکھے کہ نان حرید کر گھر لائیا ہے تو یہ حیر و منافت اور روزی میں فراہی اور مال حلال پر دلیل ہے اس طرح اگر دیکھے کہ اس نے کسی کو نان دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو راحت پنچائے گا اسی طرح اس کے متعلق حضرت ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس نے دو یا تین نان پائے ہیں دلیل ہے کہ غم و اندو سے رہائی پائے گا اور شادی اور راحت دیکھے گا اسی طرح اس کے متعلق حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خواب میں گرم نان دیکھنا عیش اور راحت پر دلیل ہے اور خوشک نان اس کے خلاف ہے اور باسی نان کھانا کہت اور تنگی پر دلیل ہے اسی طرح پاکیزہ نان کیمے والا کھانا زاہد اور پریزگاری پر دلیل ہے ناظرین اس کے متعلق حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز خواب میں نان سے بہتر نہیں ہے کیونکہ نان خواب میں مال خلال ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اور خواب میں نان پکانے کی تعویل طلب معاشیت میں کام کرنا ہے اور نان جلدی کرنا مال کی بزرگی حاصل کرنا ہے تو یہ تھی ناظرین آج کی خواب اور ان کی تعبیرات امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لازمی شیئر اور لائک کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی عدم میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت حیر رکھے گا اللہ حافظ